بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس لیکچر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی پولیس آفیسر آپ کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے آپ کی انسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ کو حرس کرتا ہے آپ کو تنگ کرتا ہے آپ کے اوپر تشہدت کرتا ہے آپ کے کیس کو سپائل کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں پہلی بات یہ جان لیں کہ اگر فار ایک جمپل آپ کے خلاف کوئی کریمنل لٹیگیشن چل رہی ہے آپ کے خلاف کوئی افیار ہو گئی ہو اور آپ گرفتار بھی ہو گئے تو اس دوران اگر آپ کے اوپر چاہے آپ نے کتنا ہی ہینیس کرائم بھی کیا ہو یا آپ کے اوپر ایلیگیشن ہو تو آپ کے اوپر اگر کوئی تشہدت کرتا ہے ایک تو یہ ہوگا کہ کوئی ایسے تشہدت کرے وہ تو ایک بات ہی الگ ہوگی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے خلاف کیس بھی چاہ رہا ہوں تب بھی اگر پولیس آب کے خلاف اوپر تشہدت کرتی ہے دین آپ کے پاس یہ اختیار اصل ہوتا ہے کہ آپ اسی پولیس آب کے خلاف کیا کرویں فیار لاج کرویں تو اکثر یہ کہتا ہے نا جسمانے ریمانڈ لیا جاتا ہے تو یوزر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پتنے پولیس کو کوئی اتھارٹی مل گئی یا مارک اٹھائی گیا ایسے ارگز نہیں ہوتا ہے وہ تو انویسٹیگیشن کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے نہ کہ مارک اٹھائی کرنا تو اگر ایسا ہوتا ہے دین آپ سمپل اپلیکیشن دیں گے اسی تھانے میں انتلکہ تھانے میں افائیہ لاج کرنے کے لیے اب آپ کو پتہ ہے کہ پولیس پولیس کے خلاف کیسے افائیہ لاج کریں یہ بھی ایک مسئلہ ہے تو ان آلات میں آپ کیا کریں گے آپ جسٹس آب پیس کے پاس بائیس سے بائیس پی کے تحت میڈیکل کروا کر ساتھ اینکس کروا کر آپ اپلیکیشن دیں گے جسٹس آب پیس اسی پولیس آفیسر کے خلاف جو ہے وہ افائی آر مطلقہ ایسا جو کو افائیہ لاج کرنے کا حکم صادر کر سکتا ہے اور کرے گا بھی اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ایک تو یہ وے ہے ایک دوسرا وے اکثر یہ ہوتا ہے جو پولیس ہوتی ہے وہ اگر آپ مستغیس ہیں تو وہ ملزم پارٹی کے ساتھ مل جاتی ہے اور آپ کے کتنا امپارٹنٹ مقدمہ ہوتا ہے کتنی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے پولیس آفیسر وہ ملزم کے ساتھ ملی بھگت کر کر ساز باز کر کر آپ کے مقدمے کو بلکل ٹوٹل سپائل کر دیتا ہے بیسلس بنا دیتا ہے اس میں ایسے جو ہے وہ خم چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اس کا جو ڈاؤٹ جو ہوتے ہیں اس کا بینیفٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو پتا ہے ایک کیوز کو دیا جاتا ہے تو ایسے پولیس آفیسران کے بارے میں بھی ہماری سپریم کورٹ نے یہ قرار رکھا ہے کہ ایسے پولیس آفیسر جو انویسٹیگیشن کے نام پر دھبا ہو جو انویسٹیگیشن دو نمبری کے تعد کرے جو انویسٹیگیشن ایکیوز کے ساتھ یعنی ملزم کے ساتھ ملی بھگت کے انتیجے میں وہ انویسٹیگیشن اگر کرے گا اگر انویسٹیگیشن کو سپائل کرے گا تو ان نالات میں وہ نوکری سے برخواست کیا جائے گا سرونس سے ڈسمس کیا جائے گا سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے اسی آر دو آزار تین پیج دو سو پانچ میں ایسے پولیس آفیسر کو ڈسمس بھی کیا ہے سرونس سے تو یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر پولیس آفیسر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کو بھی اس کے نتیجے کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تو آپ گبرائن مد اس کے ساتھ بھی وہ کیا جائے گا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرونس سے بھی آت دو بیٹھے گا اور اس کو پانش بھی اس کے علاوہ کیا جائے گا اس کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹریول کر رہے ہیں اور راستے میں پولیس آفیسر کوئی آپ کو روک لیتا ہے اور آپ کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے اور آپ کو تنگ کرتا ہے یا پھر آپ کو تھانے لے جاتا ہے فیملی آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو ان آلات کو بھی جو ہے وہ آپ کو آپ نے ڈھرنا نہیں ہے گبرانا نہیں ہے آپ کے سپاس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایوری پرسن ایز ایکوال اندہ یا فلا جب پولیس آفیسر بھی وہی قانون کے اسی قانون کے تابع ہوتا ہے جس قانون کے آپ تو پھر وہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کر سکتا اگر ایسا کرتا ہے تو اس سے پولیس آفیسر کے لیے بھی ہماری سپریم کورٹ نے ایک لیٹسٹ ججمنٹ دی جس میں اس آفیسر کو سروس سے جو ہے وہ ڈیسمس کیا اس میں اسی ایم آ دوزار انیس پیج نائن ڈبل فور اس میں ہماری سپریم کورٹ نے ایسے پولیس آفیسر کو کرا دیا کہ ایسا پولیس آفیسر سروس کے اہل نہیں ہے جو لوگوں کو بیجا عراسان کرے تنگ کرے یا ان کی انسلٹ کرے یا ان کو بے وجہ جو ہے وہ تھانے میں لے جائے تو یہ آپ کو پتا ہونا جی اگر آپ پولیس آفیسر آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی ظلم کرتا ہے یادتی کرتا ہے ایک تو ان کے خلاف افعی اللہ جو ہوتی ہے اور افعی اللہ جو انہیں کے بعد ہماری عالی عدالتو نے یہ آلڑی کرا دے رکھا ہے کہ اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے تو پھر ایسا آفیسر جو ہے وہ سروس کے بھی لاحق نہیں ہوتا وہ سروس کے اقابی حق دار نہیں ہوتا تو آج کے اسی لیکچر میں میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے ساتھ کیونکہ ایک سر ایسے واقعات بھی میں نے دیکھیں ایسے واقعات رولما ہوتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نقش ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ